پاکستان میں یہ بات عام بن چکی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو صرف یونیور اپنے ویو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کچھ روز قبل رحیم یار خان کی رہائشی خاتون پولیس آفیسر نے جو خودکوشی کی سوشل میڈیا پر اس کے مطلق بھی مختلف جھوٹ کردش کر رہے ہیں لیکن اصل حقیقت کیا ہے میرے روز نے خودکوشی کیوں کی اور اس نے اپنے شوہر کوئی انسان کیوں نہیں کھا یہ تمام باتیں ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کا بٹن نبا دیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا آج کی کہانی ہے میری روز کے مطلق جس نے اپنے زندگی کا اختتام اپنے ہاتھوں سے خود کیا میری روز پنجاب پولیس میں انویسٹیگیشن آفیسر تھی وہ خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم کی تفشیش کرنے والے سل میں تینات تھی اور کئی سنگین نویت کے واقعات کی تحقیقات کرتی رہتی تھی میری روز کے والد ہدایت بٹی کے مطابق وہ جس گھر میں رہتے ہیں میری روز اور ان کے خامن کی رہائش بھی اسی گھر کے بلائی منزل پر تھی سن دوہزار چودہ میں ان دونوں نے ایک ہی بیج میں پولیس میں شمولیت اختیار کی تھی میری روز کے والد کے مطابق ان کی بیٹی اور دماد نے اپنی پسند سے اور گھر والوں کی مرضی سے شادی کی تھی افتدائی طور پر وہ دونوں ایک ہی ظلے میں تینات تھے لیکن کچھ مہینے بعد اس کے خامن نے اپنا تبادلہ لاہور میں کروا لیا تھا اور وہ لاہور میں رہنے لگا لیکن وہ کچھ عرصے بعد یہاں چکر لگایا کرتا تھا میری روز کے والد کے مطابق انہیں ایسا محسوس ہوا تھا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے دونوں کے درمیان کچھ نزاکی چل رہی ہے اصل میں میری روز اور ان کے خامن دونوں اکٹھے ایک ہی جگہ پر رہنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے سب اسپیکٹر روز سے کہا تھا کہ وہ یا تو لمبی چھٹی لے لیں یا پھر نوکری چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ آ کر رہیں اس کے لئے میری روز نے زلی پولیس آفیسر کو درخواست پی دی تھی لیکن وہ منظور نہیں ہوئی میری روز کے خودکوشی کرنے سے تین چار روز قبل ان کے خامن لہور سے آئے ہوئے تھے لیکن وہ دونوں الگ الگ کمروں میں رہ رہے تھے آپس میں بات بھی لہی کر رہے تھے اور جس دن ان کے خامن لہور واپس گئے وہ میری سے مل کر بھی نہیں گئے اس دن میری گھر واپس آئی اور اپنی والدہ سے پوچھا کیا وہ چلے گئے تو ان کے والدہ نے جواب دیا ہاں وہ چلے گئے ہیں میری روز کے والد کے مطابق اکثر وہ دیر تک واپس گھر آیا کرتی تھی اسے عدالتوں میں بھی پیش ہونا ہوتا تھا تحقیقات کے سسلے میں وہ شہر سے باہر بھی چلی جاتی تھی اس روز ان کے گھر جلتی آنے پر گھر والوں کو تشفیش ہوئی لیکن میری روز نے بتایا کہ وہ تھکی ہوئی ہے اور آرام کرنے کمرے میں جا رہی ہے لیکن کچھ دیر بعد میری روز روتے ہوئی اپنے کمرے سے دوڑتی ہوئی نیچے آئیں اور اپنی والدہ سے لپٹ گئیں انہیں مسلسل کیہ ہو رہی تھی اور انہوں نے ماں سے کہا مجھے معاف کر دو اس نے اپنی تونوں چھوٹی بیٹیوں کو اپنے سینے سے لگایا اپنے بیٹوں سے ملنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے گئیں اور کچھ دیر بعد جب ان کی والدہ ان کے کمرے میں گئی تو شیشے پر ایک تحرید لکھی تھی اور وہ تحرید یہ تھی دعا کرنا میری جان آسانی سے نکل جائے میری بیٹیوں کی شادی کسی انسان سے کرنا جو زمداری پوری کر سکے میری کی یہ تحرید ہزاروں سوال پیدا کرتی ہے کہ میری نے اپنی ماں سے ایسا کیوں کہا کہ میری بیٹیوں کی شادی کسی انسان سے کرنا رشتے کو نمانے کے لئے محبت کے ساتھ ساتھ سبر کا ہونا بھی بہت ضروری ہے محبت اور سبر بلکل ایسے ہیں جسے انسان کی آنکھ انسان کی آنکھ چاہے ٹھیک ہی کیوں نہ ہو لیکن اسے رات کے وقت اس وقت تک نظر نہیں آتا جب تک کوئی روشنی مجود نہ ہو اسی طرح محبت میں سبر کا ہونا بھی بہت ضروری ہے